اسلام علیکم ویلکم ٹو مائے چینل نوشین فیشن ڈزائنر پیارے ویورز آج کی ویڈیو میں مردانہ گمیز کی کٹائی اور سلائی کرنے کا طریقہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہیں مکمل سوٹ کی یہ سب سے پہلے میں شلوار کی پیماش لے کے اس کی کٹنگ کروں گی یہ دو پیس ہیں بند پیس ایک سائٹ سے بند سائٹ ہے اور دوسری سائٹ کھلی ہے تو جو بند سائٹ ہے اس کی میں یہاں سے کٹنگ کر رہی ہوں پیارے ویورز ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا اس میں پوری ڈیٹیلز آپ کو بتائی جائے گی ٹراؤزر کی بھی کٹنگ کی جائے گی اور کرتے کی بھی کٹنگ آپ کو نظر آئے گی اس ویڈیو میں دو انچ کے لئے میں ایفے کا کپڑا رکھنا ہوں اور یہ شنوار کے جو پیر ہیں یہاں سے یہ کام ہے تو اس کے ساتھ یہ میں کپڑا اٹیچ کروں گی اس کپڑے کو یوں فولڈ کر کے جو بند سائٹ ہے وہ باہر کی طرف رکھنی ہے اور جو کھلی سائٹ ہے یہ والی یہ ساتھ اس کے شنوار کے اٹیچ ہوگی اور جو بند سائٹ ہے وہ باہر کی طرف رکھنی ہے یہاں سے دو انچیں نیفے کے لئے میں نے نشان لگانا ہے یہاں پھول گئے دیئے دو انچ میں نے کپڑے کو اور اسی کپڑے کو ساتھ ملاتے ہوئے چودہ انچ پہ مینی کا نشان لگانا ہے ریشمی کپڑا ہے تو اس لئے میں نے اس کی جولی زیادہ رکھنی ہے شنوار کی اور یہاں سے نیچے میں نے نشان لگانا ہے یہاں سے نیچے بیس پہ نشان میں نے لگا دیا ہے یہاں سے کھلی رکھنی ہے اور نیچے سے پینسو جو ہے وہاں سے سیدھی کٹنگ میں نے کرنے ہے اور یہاں سے گلائی میں کٹنگ ہوگی جیسے سادہ شلوار کی کٹنگ کی جاتی ہے چینج پہ پینچو رکھنا ہے ساتھ پہ نشان مینے لگانا ہے اور یہاں سے ملا دینا ہے پینچو کی لمبائی میں نے نیچے سے ساتھ رکھی ہے یہاں سے اوپر سے میں نے یہاں سے ساڑھے آٹھ فینشیاں لگایا ہے اب ان لائنوں کو ملا دینا ہے نیچے سے بلکل سیدھی کٹنگ ہوگی اور اوپر سے شلوار کھلی رکھی جائے گی ملا دینا ہے یہ شلوار کی کٹنگ میں نے کر لی ہے اب سلائی کرنے کا طریقہ بتاتی ہوں کہ کیسے یہ شلوار سلائی ہوگی یہ دو پیس جو اس کے ساتھ اٹیج کرنے ہیں اسے دونوں پیسوں کو اوپر کر لینا ہے الگ الگ دونوں پیسوں کو ایک پیس کو اس طرح سے سلائی کرنا ہے دو پلیاں جو ہیں ایک اس پیس کے ساتھ سلائی ہوگی اور دوسری دوسری پیس کے ساتھ یہ میں اوپر کر کے آپ کو ٹھیک طرح سے بتا دیتی ہوں یہ شلوار کا ایک پیس ہے اب ایک کلی ایک سائیڈ پہ لگے گی اور دوسری کلی دوسری سائیڈ پہ سلائی ہوگی اور ایسی ہی دوسرے پیس کو اٹھا کے بھی اس کے ساتھ سلائی کر دینا ہے اور یہ دونوں کلی انجہ ہیں وہ شلوار کے درمیان میں آئیں گی اور سلائییں لگانے کے بعد نیفہ موڑ کے اور پھر انٹ پہ پینچوں کی سلائی لگانی ہے یہ دونوں سلائییں ایسے ہی ڈالنی ہیں اور پھر پینچیں دو انچ پینچ کی اور یہاں چپس لگا کے چپی لگا کے پینچوں کی سلائی لگانی ہے یہ لٹھا چپی ہے اور دانا سوٹ پہ لٹھا چپی کا استعمال کیا جاتا ہے یہ آدھا انچ چڑائی میں پینچے رکھنا ہے اور چھے انچ لمبائی میں یہ شروعار کی میں نے مکمل کٹنگ کر لی ہے اب اس کی کمیز کی کٹنگ کرتے ہیں یہ دو پیسیں میں نے الگ کر کے رکھ لیا ہے اس کی چڑائی جو ہے وہ بیس ہے اور خول کر کے میں نے دس اس کو رکھی ہے کمیز کی ٹوٹل لمبائی 31 انچ ہے دامن 19 انچ سلائی کے بعد ہمارے پاس رہے گا پٹی 10 انچ 13 15 انچ اور 15 انچ کو ہاف ہم نے کرنا ہے جبکہ 16 ہم نے اس کی کٹنگ کرنی ہے 16 ہاف کرتے وے 8 پی میں نشان لگا دیا ہے یہاں سے 1 انچ نیچے کپڑا لیا ہے یہاں سے 8 انچ تیرے کے لیے نشان لگا کے 1 انچ یہاں سے نیچے نشان لگانا ہے یہاں سے گلے کا نشان میں لگانا ہے اب جتنا کالر رکھنا ہے اس کی 8 میں نے فول کرنی ہے 14 انچ کا کالر ہے تو اس کی میں نے 8 فول کی ہے اور جو اس کا حصہ بنے گا وہ میں اس کی یہاں سے گلہ ڈیڑھ انچ پہ گلے کا کٹنگ کی جائے گی یہاں سے لائن میں نے لگا تیرے کی کٹنگ کی 8 اور 8 پہ ہی بازوں کا نشان لگا ہے جس پہ یہاں سے ساڑھے دس پہ دس پہ نشان لگا دی ہے یہاں سے اب یہاں سے آدھا انچ اندر کی طرف رشان لگانا ہے اور اب اس لائن کو یوں ولا دی چار پوائن یہاں سے رشان لگانا اور یہ فرانٹ سائٹ سے زیادہ گہرائی میں کٹنگ کرنی ہے اب یہاں سے گھلائی میں ٹھیک طرف سے لائن کو ملا دینا ہے اپس میں ڈیڑھ انچ گلے کی لمبائی ہے اور ڈیڑھ ہی چڑھ ائی ہے بعد میں پٹی لگائیں گے پٹی کی کٹنگ ہوگی مسید اس کی کٹنگ کی جائے گی یہاں سے اندر کے یہاں سے دو پوائنٹ اوپر لے اس کی گھلائی کرنی ہے یہاں سے دونوں پیسوں کو برابر ایک سائر کٹنا ہے لیکن اس کی فرانٹ سائیڈ سے ایک انچ کمیز کی کٹنگ ہو جائے اور بیک سائیڈ کی جو کمیز فرانٹ سائیڈ پہ آ جائے گی تو اس لیے آدھا انچ میں اوپر کمیز رکھی ہے ایک انچ لمبائی میں زیادہ اوپر کمیز بیک سائیڈ کی رکھی ہے کیونکہ ایک انچ فرانٹ سائیڈ سے کمیز کی کٹنگ ہو گئے اور بیک سائیڈ کی کمیز کا جو پیس ہے وہ فرانٹ سائیڈ سے کی طرف آئے گا اس کا الگ سے تیرہ میں نہیں لگانا اس ہی ساتھ ہی ٹیڑھ انچ پہ نشان لگائے ایسی ہی بیک سائیڈ پہ نشان لگا کے راؤن میں یہ س کٹنگ کرنی ہے اس کا صرف ایک انچ میں فرانٹ سائیڈ پہ لے کر آنا ہے تو یہ س میں ایک انچ ہی اس کی کٹنگ کی ہے چڑھائی پوری رکھی ہے 1 انچ پہ لیکن فرانٹ سائیڈ پہ سائیڈ یہاں سے گلے کی بھی میں کٹنگ کر رہی ہیں پیارے ویورز اگر چینل پہ نہیں تو آپ سے چھوٹی سائی رکویسٹ چینل کو سبسکریب کر دیجئے اور اگر ویڈی اچھی لگے پھلیس لائک کر دیجئے یہاں سے میں نے اس کی فیٹنگ کا نشان لگانا ہے اور چاک یہاں سے چودہ انچ پہ میں نے نشان لگا ہے اور یہاں سے داس انچ پہ چڑھائی میں نشان لگا ہے چاک سے یہاں سے اس کا ہاں کردے ہوئے فیٹنگ کا نشان میں نے لگا ہے اور یہاں سے نو انچ میں نے فیٹنگ اس کے رکھی ہے اب ان لائنوں کو ساتھ ملا کے اس کی فیٹنگ کرنی ہے مردانہ کے میس کی فیٹنگ کی جاتی ہے جیسے لیڈی میس کی لیکن مردانہ سوٹ کی فیٹنگ کام رکھی جاتی ہے یہاں سے اس کی میں نے فیٹنگ کر دی ہے اور یہاں سے جو اضافی تھی آدھ اندر 20 انچ میں کمیز رکھی میس ہم چھوڑتے ہوئے اس کی باقی کٹ کر دیتی دا سنچ پہ میں نے پٹی کا نشان لگایا ہے آدھا انچے مزید نیچے پٹی چلی جائے گی اور کٹ جو ہے میں نے دا سنچ پہ کٹ لگانا ہے سب سے پہلے کمیز کی پٹی تیار کرنی ہے کاج پٹی اور بٹن والی پٹی جو ہے ان دولوں پٹیوں کو تیار کرنا ہے پھر کمیز کی بیک سائیڈ اور فرانٹ سائیڈ اٹیچ کرنی ہے کمیز کی گھیرے اور دامن کی سلائی لگانی ہے جیب تیار کرنی ہے اور لگانی ہے انڈ پہ بازو تیار کر کے لگانے ہیں بازو تیار کرنے کے بعد بین یا کالر لگانا چاہتے ہیں وہ تیار کر کے لگانی ہے یہ کمیز کی مکمل میں نے کٹنگ کر دی ہے آپ اس کے بازوں کی کٹنگ میں کرتی ہوں یہ کپڑا جو میرے پاس بچا ہے اس کی پٹیاں تیار کرنی ہے اور کالر تیار کر کے لگانا ہے یہ میرے پاس ایک مکمل سوٹ ہے جس میں سے ایک فل سائز کا سوٹ تیار کرنا ہے اور ایک اٹھائیس انچ لبائی میں تیس انچ لبائی میں کمیز ہے اور اٹھائیس انچ شلوار کی لبائی میں سوٹ کٹنگ کرنا ہے اور ایک فل سائز کا میں نے سوٹ تیار کیا ہے تو اس لیے جو بازوں کے کپڑا ہے اس کی پٹیاں میں نے پہلے سے تیار کر لی ہیں تاکہ کپڑا بازوں لبائی میں پورے کٹ ہو کپڑا زیادہ زیادہ نہ ہو تو اس کی میں نے نیچے سے پٹیاں بھوڑ نہیں ہے بازوں کو نیچے سے میں نے چھپی لگا کے جتنا بازوں تیار ہونا بلکل اتنا ہی کپڑا کٹ میں نے کرنا ہے تاکہ کپڑا زیادہ نہ ہو اٹھارہ انچ کے بازوں تیار کرنے ہیں انیس انچ کے اور میں نے بیس انچ پہ نشان لگا کے اس کی کٹنگ کر دینی ہے یہاں دو انچ نیچے لیا ہے اور یہاں سے اس کی بلائی کر کے ساتھ ملا کے اس کے بازوں کی کٹنگ کر دینی ہے میرے ویورز اگر آپ کو میری ویڈیو اچھے لگے تو پلیس لائے کر دیجئے گا اور اگر چینل پہ نہیں ہوتا آپ سے چھوٹی سری پلیس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے شکریہ موسیقی 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 موسیقی